مرزا غالب نواب رامپور قلب علی خان اور یوسف علی خان کے شاعری میں استاد تھے اور یہ دونوں نواب اپنے اپنے زمانے میں اپنا کلام ان کے پاس بھیجتے تھے اور غازی اس پر اصلاح دیتے تھے دربار رامپور سے ان کو ہر مہینے سو روپے کی رقم ملتی تھی ساتھ ساتھ نواب صاحب نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر مرزا لکھن رامپور آ کر رہیں گے تو ان کو بجائز ہو کے دو سو روپے ملا کریں گے تو ایک مرتبہ جب وہ ایک شاہی جشن ہو رہا تھا رامپور میں اس میں مدو کیا گئے دلی سے قافلہ ان کا رمانہ ہوا ظاہر ہے یہ وہ زمانہ تھا نہ ریل تھی نہ بسیں تھی جو قافلہ لڑ کے ان کے پوتے مانوی پوتے گھروں پر سوار تھے خود پالکی میں بیٹھے تھے وہاں ہاپور کی سرائے میں اترے وہاں سے خط لکھا ہے جو اپنے شاگر کے نام ہے لیکن مراد اصل میں یہ ہے کہ ان کی بیگم کو جا کے مصاصل حال بتا دیا جائے تو غالب اس میں لکھتے ہیں کہ میں ہاپور کی سرائے میں پہنچ گیا ہوں چادپائی بچھالی ہے پرابر میں انگیتھی رکھی ہے کراہی رکھ کر دو کباب داک کروں گا پہلے شراب پیوں گا پھر کباب کھاوں گا لوگوں نے ارھر کی کھچڑی بنوائی ہے اور خوب بھی ڈال کر نوکروں کو بھی کھلائی ہے اور خود بھی کھائی ہے نوکروں کو بھی کھائی ہے